اسلام علیکم دوستو پاکستانی تھوٹ میں خوش آمدید دوستو قرآن ایک علامتی کتاب ہے جو ہمیں مختلف سائنس دیتی ہے کہ اس کائنات کا اصلی حکمران کون ہے آج ہم ایسے ہی ایک سائنس کے بارے میں جانیں گے ڈیئر فالورز قدیم زمانے میں پہاڑوں کو بس زمین سے اوپر ایک ابری ہوئی شہ سمجھا جاتا تھا مگر جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہاڑ نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ زمین کے اندر تک اپنا ایک الگ اور کافی گہرہ وجود رکھتے ہیں بلکہ یہ زمین کے اندر زمین کے سطح سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جسے ایک برفانی تودہ یا جسے ہم آئس برگ کہتے ہیں وہ پانی کے اندر اپنا زیادہ گہرہ وجود رکھتا ہے اس کی ایک مثال دنیا کی سب سے انچی پہاڑی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ زمین سے اوپر نو کلومیٹر اور زمین سے اندر ایک سو پچیس کلومیٹر تک اس کی جڑے موجود ہیں دوستو یہ پہاڑ تب بنتے ہیں جس زمین کے اندرونی پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں اور جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ پہاڑ زمین کو مضبوطی سے ستھامے ہوئے ہیں اور یہ زمین میں کیل کی طرح دنسے ہوئے ہیں مگر سائنس نے تو ہمیں آج ہی بتایا ہے مگر آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن نے ہمیں یہ سب بتا دیا تھا قرآن نے ہمیں عرب کے سہرہ میں ایک امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یعنی کچھ پڑا لکھا نہیں تھا سائنس مشیندری ٹیکنولوجی کچھ بھی نہیں تھی مگر پھر بھی اللہ تعالی نے ان کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا اب ہم قرآن باگ کی کچھ آیات دیکھتے ہیں سورہ نبع کی آیت نمبر چھے اور ساتھ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں میخیں جس کو ہم اردو میں کیل یا انگلیش میں نیلز بھی کہتے ہیں سورہ انبیاء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ہم نے زمین میں جمع ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ ہیلے نہ پائے اور ہم نے اس میں چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک مہنچ سکیں محترم فلور یہ ایک موجزہ ہے کہ چودس سال پہلے اللہ تعالی نے ہمیں وہ بات بتئی جو ارجید سائنس نے آج ثابت کیا اس سے ہمارا یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کا مالک اللہ تعالی ہی ہے دنستو مزید اسلامی، اصلاحی اور پاکستانی سوچ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جوائن رہیں تینکو